اسلام علیکم ورحمت اللہ یعنی حضرت انسان جلوہ حقانی کا شہید ناز ہے یعنی دیدار حق سے شاد کام ہے یہ سارے خلائق بالخصوص خلق عظم حضرت انسان خالق کے نیازمند اور عبودیت گزار ہیں اے مخاطب اے مخاطب کیا تو صبحوں کی پیشانی پر چاند کی صورت میں سجدہ کا نشان نہیں دیکھتا یہ پیام مشرق کے حصہ رباعیات لالہ تور کی پہلی رباعی ہے پیام مشرق امت دعوت کے نام امت مسلمہ کا پیغام ہے جس کے ترجمان حکیم الامت نکتہ سنج خاوران ہے جناب گوہٹے نے مغرب کے سرد سینہ کیلئے مشرق سے حرارت مانگی تھی حکیم الامت نے سو سال بعد حکیم المانوی کی درخواست قبول کی اور پیام مشرق کی شکل میں ایسی برہانی اور روحانی اعانت کا احتمام کیا جس کی برکت سے امت مسلمہ اور امت دعوت کے مابین امتزاج حق پیدا ہو سکتا ہے اس رباعی میں خالق مخلوق اور خلق اعظم کا قصہ بیان ہوا ہے یہ کل کائنات اس کی جملہ معنوی جواہر اور مادی اناصر اللہ جل شانہو جلوہ حقانی کے شاہد عادل ہیں اللہ نے ان سب کو محبت حکمت تدبیر قدرت اور ارادہ کے ساتھ خلق فرمایا ہے یہ سب لاہود کے اعیان ہیں جنہوں نے کن کے جلال و جمال سے فیقون میں ظہور و شہود اختیار کیا یہ سب وہ اعتبارات و امکانات و مجازات ہیں جو محبوب حقانی کے محبوب جوہر اول نور اول اور خلق اکبر کے رہین منت ہیں یہ سب واجب الوجود کی صفات کے پرتوات ہیں یہ بزم وجود کن کے حرف جان گداس سے بزم آرہ ہوا دیدار کا تماشا اس بزم کا مقدر رہا تمام خلائے کے معنوی و مادی خدمات کے درجے میں ناز بردار بھی رہے اور نیاز آگین بھی روح انسانی مخدوم و خلیف ہے ربانی کی حیثیت سے عالم امرو جبروت و ملکوت و میساک و مثال میں کلام و دیدار جلوہ جانانا سے فیضیاب ہوتی رہی تب ناسود کا شہود برپا ہوا اور لطافت نے کسافت کا جامع پہن لیا تو شہید ناز شہید نیاز کے منصب پر فائض المرام ہو گیا بزم وجود کے باقی ارکان خدمات و آیات ٹہرے اور رکن اعظم حضرت انسان مخدوم اور خلیفہ ٹہر کر تشریع و اختیار توفیقی کا سزاوار ہوا عبادت و معرفت اس کا نصیب بھی ہوا اور فرض بھی کیا سہر کے ماتھے پر چاند کا جھومر عبادت و معرفت و قرب الہی کی دلیل نہیں جزاکم اللہ